بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر روحیل وائس چینل میں دل کی گھرائیوں سے خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین بہترم عزیز دوستوں بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے ایک عرب ریاست میں ایک مغرور بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا ویسے تو وہ نظم و ضبط قائم رکھنے میں ماہر تھا اور دوسری ریاستوں میں اس کی دانشمندی کی مثالی دی جاتی تھی لیکن اس میں ایک خرابی تھی جس کے سبب اس کی ساری اچھائی ماند پڑ جاتی وہ خرابی یہ تھی کہ وہ بادشاہ دنیا پرست تھا آخرت کی اسے کوئی فکر نہ تھی اس کا ہر عمل دنیا میں اپنا روب قائم رکھنے اور دنیا والوں سے تعریفیں بٹورنے کے لیے ہوتا تھا پھر چاہے اس عمل سے کسی کا دل دکھے یا نقصان ہی کیوں نہ ہو ویسے تو دنیا میں ایسے لوگوں کی آج بھی کوئی کمی نہیں جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان کر بیٹھے ہیں جن کے لیے قیامت آخرت اور موت اور قبر کا اندھیرہ صرف افسانوی کہانیاں ہیں اور انہیں ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی بس ایسے ہی کچھ بادشاہ سلامت بھی تھے لیکن ان کی خصلت پر زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم ریاست کے بادشاہ تھے اور ان کو خدا ترس اور رحم دل ہونا چاہیے تھا لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ خدا کے حقوق سے بالکل غافل تھا نہ نماز پڑھتا نہ قرآن اور نہ ہی دل میں خدا کا خوف تھا اس بات کا علم اس ریاست کے علماء کو بھی تھا جو کہ اکثر اس کو دین کی تبلیغ دینے آ جایا کرتے لیکن اب تو بادشاہ نے ان کا دربار میں آنا بلکل بند کر دیا یہ کہہ کر کہ بادشاہ ریاستی امور میں بہت مصرف رہتے ہیں اور گفتگو کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا بادشاہ کا معامل تھا کہ وہ اکثر لوگوں سے ان کی ذہانت جانچنے کے لیے مشکل ترین سوال اور پہلیاں پوچھتا یا ان سے گہرے موضوعات پر ان کے رائے مانگتا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس دنیا میں اس کا گزارہ کیسے ہوگا بعض اوقات تو وہ لوگوں کو مشکل ذمہ داریاں سم کر انہیں آزماتا کہ دیکھوں کہ یہ کیسے آزمائش سے بری ہوتا ہے پھر چاہے وہ اس کا وزیر ہو کوئی درباری یا عام ریایہ میں سے کوئی شخص اب جب کوئی ان کی آزمائش میں ہار جاتا تو یا تو اسے قتل کروا دیتا اور یا پھر سخت سزائیں دیتا ایک دن بادشاہ نے اپنے سب سے خاص وزیر کو امتحان میں ڈال دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے اس میں کامیاب ہوگا ہوا کچھ یوں کہ بھرے دربار میں بادشاہ نے وزیر کو مخاطب کیا اور اسے اپنے غلے میں سے ایک آلہ نسل کی گائے دس دن کے لیے پالنے کے لیے اس کے حوالے کر دی لیکن شرط یہ رکھی کہ ان دس دنوں میں وہ وزیر گائے کا خوب خیال رکھے گا اور امارت میں ذرا بھر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے جیسی گائے وزیر کو دی جا رہی ہے ٹھیک اسی حالت میں گائے واپس ہوگی جتنا وزن گائے کا اس وقت ہے اتنا ہی وزن واپسی کے وقت ہوگا نہ گائے کمزور ہو اور نہ زیادہ موٹی ہو اب یہاں سے وزیر کے لیے مشکل ہو گئی کیونکہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وزیر گائے کا خوب اچھی طرح خیال بھی رکھے اسے کھائے پھلائے بھی اور اس کی صحت اچھی بھی نہ ہو اور خراب بھی نہ ہو خیر اس وقت وزیر نے جان کی امان چاہتے ہوئے بادشاہ کے دربار سے رخصت چاہی بادشاہ نے اسے دس دن کے لیے چھٹی دے دی کہ وہ گائے کا خوب خیال رکھے لیکن وزیر کے تو فکر کہ ہمارے عوثان خطا تھے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے دن رات اس کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی وہ وزیر رات بھر روتا رہتا اور اللہ سے مدد کی دعائیں کرتا اسی طرح دو دن گزر گئے تیزرے دن وہ گائے کے لیے چارہ خریدنے کے غر سے بازار کی طرف نکلا چارے والی دکان پر کچھ لوگ بیٹھے تھے دکاندار نے وزیر سے سوال کیا وزیر صاحب ویسے تو آپ بادشاہ کے خاص وزیر ہیں لیکن یہ دن میں دو بار چارہ خریدنے کا معاملہ کیا ہے اور آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں وزیر نے سوچا کیوں نہ ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا جائے شاید ان کے پاس کوئی تدبیر ہو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے اپنے خلے میں سے مجھے ایک آلہ نسل کی گائے کی دس دن کے لیے دیکھ بال کی ذمہ داری سوپی ہے دکاندار بولا تو حضرت اس میں فکر کی کیا بات ہے آپ یہ امدہ قسم کا اچارہ اسے کھلائیں گے تو دس دن میں اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی بس آپ پریشان نہ ہوں اس پر وزیر نے بتایا کہ یہی تو فکر کی بات ہے بادشاہ نے کہا ہے کہ جتنا وزن میں تمہیں کر کے دے رہا ہوں واپسی کے وقت اتنا ہی وزن ہونا چاہیے نہ کم ہو نہ زیادہ نہ گائے کمزور ہو اور نہ زیادہ صحت مند ہو اب تم ہی بتاؤ اگر گائے کو خوب کھلاؤں گا تو وہ موٹی ہو جائے گی اگر نہیں کھلاؤں گا تو وہ کمزور ہو جائے گی اب یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے قریب بیٹھا ایک شخص بولا وزیر صاحب کیوں نہ بادشاہ کو خط لکھ دیں کہ آپ کو اس آزمائی سے بری کیا جائے وزیر کہنے لگا اب اس کا وقت نہیں رہا اگر بادشاہ کو خبر ملی کہ میں امتحان میں ناکام ہو گیا ہوں تو وہ یقیناً مجھے قتل کروا دیں گے آپ لوگ ہو سکے تو مجھے کوئی حل بتا دیں قریب بیٹھا ایک بڑا شخص بولا بیٹھا میں تم کو حل بتا سکتا ہوں ایسا کرنے سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بادشاہ کی شردی پوری ہو جائے گی وزیر کہنے لگا برائے مہربانی جلدی بتا دیجئے آخر کیا ہے وہ حل اس پر بزرگ بولے سنو بیٹھا تم دن بھر گائے کو خوب کھلاو پھلاو لیکن شام کے وقت اسے کھانا بہت کم دینا اور اس کے سامنے بیٹھ کر چھوڑیاں تیز کرنا اور انہیں اس کے قریب رکھ کر چھوڑ دینا وہ بزرگ بولے کہ ویسے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی جانور کے سامنے نہ تو چھوڑیاں چلائی جائیں اور نہ اس کے سامنے دوسرے جانور کو زبا کیا جائے کہ اسے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے لیکن اب تمہاری جان کا سوال ہے تو اللہ کے حضور اس عمل کی معافی مانگ لینا اور ایسا ہی کرنا جیسا میں نے تم کو بتا دیا ہے چنانچہ وزیر نے اگلے آٹھ دن تک یہی عمل کیا وہ بیچاری گائے دن پر خوب کھا لیتی لیکن ساری رات اسے زبا ہونے کی فکر رہتی اور یوں دس دن پورے ہو گئے وزیر گائے سمیت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا گائے کا وزن کیا گیا تو ٹھیک اتنا نکلا جتنا دیتے وقت تھا بادشاہ بہت حیران ہوا اور وزیر سے اس گہری حکمت کا رات جاننا چاہا وزیر بولا بادشاہ سلامت اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ تو ان بزرگ کی دانشمندی ہے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ان جیسے دانشمندوں کو کیسی بے دردی سے محل میں آنے تک سے دور رکھا ہوا ہے خیر بادشاہ نے ان بزرگ کو بھی انام اکرام سے نوازنے کے لیے دربار میں بلوایا اور کہنے لگا بابا آپ نے یہ کیا حکمت کی ذرا مجھے بھی سمجھائے بزرگ بولے حضور یہ سب اللہ کی مدد سے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کسی جانور کے سامنے نہ تو چھوڑی تیز کی جائے اور نہ ہی کسی دوسرے جانور کے سامنے اس کو زبا کیا جائے بس میں نے ایک نیک اور اللہ والے وزیر کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا لیکن ہم اس بات کے لیے اللہ کی حضور معافی طلب کر چکے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے ہم نے بلا وجہ ایک معصوم جانور کو فکر میں مبتلا رکھا کہ جب ہم اس گائے کے سامنے رات بر چھنیاں رکھ دیتے تو وہ فکر میں مبتلا رہتی کہ اسے کل زبا کر دیا جائے گا اور اس طرح جو دن بار اس نے کھایا ہوتا وہ اسی فکر میں لگ جاتا اور اس کا وزن اتنا ہی رہا جتنا آپ کے پاس تھا اب ایک طرف تو بادشاہ خوش ہوا لیکن دوسری طرف اس کو بہت افسوس تھا کہ اس نے بزرگوں کی باتیں اور ان کے حکامات ماننے کے بجائے کیسے خود کو دنیا داری میں مصرف رکھا اور اپنی فضول آزمائشوں کے سبب دوسرے لوگوں کو خامخا پریشانی دی وہ بزرگ بولے بادشاہ سلامت اصل میں تو ہم سب ہی آزمائش میں ہیں اس آزمائش میں جو ذمہ داری ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو آزمائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں جو وقت بچ جائے اس میں اس پر بردگار عالم کو یاد کریں اس کی نمازیں پڑھیں اس سے بات کریں اور اسے یہ بتائیں کہ ہم اس کے دیئے گئے کاموں کو بخوبی پورا کر رہے ہیں کیونکہ ایک دن ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کسیوں کو بلا وجہ پریشان کرنا یا غم میں مبتلا کرنا کوئی حکمت و دانشمندی نہیں بلکہ دانشمندی تو یہ ہے کہ اپنی حکمت سے دوسروں کی فکر کو دور کیا جائے بادشاہ بزرگ کی باتیں بہت غور سے سند رہا تھا اور ان باتوں کا اس کے دل پر گہرہ اثر ہو رہا تھا میرے محترم عزیز دوستوں کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ہر چیز گوگل سے نہیں ملتی آج ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور اس طرح ہم علم کے وہ موتی حاصل کرنے سے محروم رہ گئے جو دنیا بھر کی کتاب پر ٹورنے سے ہم کو حاصل نہیں ہو سکتے ہمارے بزرگوں نے ایک امدہ زندگی گزاری ایک تجربہ کار زندگی گزاری اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں ان سے سیکھیں اور میرے محترم عزیز دوستو دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ شاید اس کہانی کے گائے کی طرح ہے ایک طرف تو ہمارے ساتھ وعدے کیا جاتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ کریں گے آپ کے لئے وہ چیزیں سستی کریں گے اور دوسری طرف ہر چیز کو دن بہ دن مہنگا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری طبیعت متوازن رہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی روحیل خان کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ سانسون وفاقی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ